ہمارے ساتھ اس وقت فیڈرل انٹیریا منسٹر رانا سناولا صاحبے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جو پالیسیز بنانے چلے ہیں وہ کس طریقے سے سنبھالیں گے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کو جو جس کا سامنا ہے وہ یقینی طور پہ ایک پولیٹیکل چیلنج ہے اور اس پولیٹیکل چیلنج میں جو اس کی اکاسی ہوتی ہے وہ جو جلسے جلوز دھرنے وغیرہ ہیں اور یہ کہاں جا کے بات رکے گی اور جو ڈیڈ لوک ہے حکومت میں اور آپوزیشن میں اور آپوزیشن میں یاد رکھے گا کہ اس وقت وہ جماعت ہے جو کہ پالیمان سے ریزائن کر چکی ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں اس جماعت کے پاس تھیں ایک سو پچاس ایک سو چالیس بہرحال ایک سو چھبیس نے ریزائن کی ہے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ منصب آپ نے ہمیں جوائن کیا تو رانہ صاحب پہلے تو اس سے پہلے ہم چلیں پی ٹی آئی پہ یہ بتائیے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آتے ہی کوئی پولیسی ایسی بنی کہ اپنے سب دوست احباب رشتہ دار نکال لیے ای سی ایل سے حکومت وقت نے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس وقت جو ہم نے رونز ایمنٹ کی ہے کوئی چار ہزار آٹھ سو تریٹھ سو لوگ تھے جی سی ایل پہ اس میں سے تین ہزار کے قریب بلکہ کتی سو لوگ جو ہیں وہ جی سی ایل سے نکلے ہیں تو یہ سارے تو ہماری رشتہ دار نہیں ہو سکتے ہو سکتے ان میں کوئی چند جو ہے گورنمنٹ رشتہ دار بھی ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ ایسی ایل پہ یا گورنمنٹ ایسی ایل پہ ڈالتی ہے تو کیا چار ماہ کوئی کم مرسا ہے اگر کوئی ایمیدنس ہے اگر کوئی اس کا کسی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی سے یا کسی تیرز ایکٹیوٹی سے یا کسی ایسے معاملے سے کوئی اس کا لاتا جھگتا ہے تو تھی تو اس کو رکھیں تو گورنمنٹ ہو یہ کوئی چک بھی دکتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ایسی ایل پہ ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سال ہا سال سال ہا سال جو آپ کو پڑھا لگے لیں تو ہمارے خیال میں یہ لوگوں کا جو مومنٹ کا رائٹ ہے یہ کانسٹیوشنل رائٹ ہے کانسٹیوشنل جو ہے وہ آپ کو گرنٹی دیتا ہے کہ آپ کی مومنٹ جو ہے اس کے اوپر سبجیکٹو لاہ جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ نہیں لگا جا سکتی تو پچھلی حکومت کو یہ نہیں سمجھتی اور اس لسٹ کو جو ہم نے جو ہے وہ اس کے کریکشن کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے فائدے میں ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا جی اس میں پرائیم منسٹر صاحب بھی نکل جائیں ان کے صاحب زادے بھی نکل جاتے ہیں رانہ صاحب آپ کے بارے میں ہم سن رہے تھے کوئی چینل بتا رہا تھا کہ آپ ابھی تک ای سی ایل پہ ہیں اس میں کیا حقیقت ہے لئے آپ مجھے یہ بتائیں نا اگر میں بھی ای سی ایل پہ ہوں تو آپ بتائیں کہ میرا جرم کیا تھا میں تو پوچھ رہی ہوں سر میں نے تو جرم کی بات ہی نہیں کی یعنی اس طرح سے اس اختیار کا حقومت اگر استعمال کرتی ہے تو پھر یہ اختیار جو ہے وہ یا تو سرے سے ختم ہونا چاہیے یا پھر اس کے اوپر اکمدن ہونے چاہیے یہ عرصہ ہے ایسے میں گومنمنٹ جو ہے وہ یا تو اس کے اوپر کوئی دیسیجن لے اور آدمی جو ہے وہ اس دیسیجن کو کہیں چیلنج کر سکے یا پھر یہ ہے اس کو جو ہے وہ لس سے خارج کیا جائیں اچھا تو اس پہ ہانا کر دیجئے گا کہ آپ تو ابھی بھی اسیئل پہ ہیں یا نہیں ہیں یا نکالے گئے ہیں میں مجھے ایسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے اسیئل پہ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا چنیت ہی کیونکہ میں اس دوران کبھی گیا ہی نہیں بایت جا مجھے نہ ضرورت پڑھی کہ مجھے طرح دلیں کہ میں اسیئل پہ ہوں لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی اور بھی لسٹیں ہیں کوئی بریک لسٹ ہے کوئی ہے نائیل لسٹ ہے اچھا ختم ہو گیا ہوگا تو جو ختم ہوئے نام اس میں پی ٹی آئی کے لوگ اور ماضی کی جو حکومت تھی گزشتہ حکومت اس کے لوگوں کے بھی نام نکالے گئے ہیں جی بالکل یہ اکراوس بورٹ جو ہے وہ نام نکلے ہیں یہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ یعنی چار ماہ سے زیادہ اس کا بھی نام ای سی ایل پہ حیرک ہوگا وہ یا تو اس کے اوپر کوئی کانس ایل ہوگا اس سے سنا جائے گا ادھروائیس یہ ہے وہ اس کا نام جائے گا جی ویسے رانس اب آتے ہی آپ لوگوں نے شہزاد اکبر کو اور پرائیم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے پہلے پرائیم منسٹر ان کے بھی پرنسپل سیکریٹی کو آتے ہی یک دم ڈال دیا تھا ای سی ایل پہ یہ آپ نے ڈالا تھا ہی نہیں ہم نے نہیں ڈالا تھا ابھی اس وقت برا خالق ابھی شاید ہماری گومنٹ پہنم بھی نہیں رہی تھی بلکہ ابھی ہوئی اسے اکشہ کر رہا تھا اعتمار اور اعتمار کے موڈ کا تو یہ جو مطلقہ آتھارٹی ہیں انہوں نے شاید اس کو اس وجہ سے ڈالا ہو کے نہیں یہ لوگ یہ باگ جائیں گے مطلقوں کو کوئی ہم سے آگے پوچھے گا تو جب 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 جی تو مطلق مطلقہ آتھارٹی کون ہوں گی ایجنسیز ہوں گی جی مطلق آتھارٹی سے بہا دیتی ہے استعار دیا ہے یہ آہ انٹریئر آہ جو منسٹری ہے سیکری انٹریئر ہیں یہ ان کا استعار ہے یہ اس لی سے جو سیکری لیل پہ لوگ بڑھتے ہیں ان کا یہ استعار ہے کہ وہ کسی کو آہ ڈال سکتے ہیں تو جرا خالق کو وہ لسٹ مگرہ سے کسی کو جانا تھا ای سی ایل میں نے جانا تھا جی ہاں ایک اور لسٹ تھی جس کا آخر میں یہی تھا مطلب کہ وہ جا نہ سکیں باہر اچھا رنسپ اب آتے ہیں ذرا اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنے سیاسی حکومت کو وہ تو اب اسلام آباد آنے کی جو کال انہوں نے کہا ہے میں دینے لگا ہوں بڑی جلدی تو آپ بتائیے کہ اس طرح کی جو کال ہے اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا پشاور لاہور کراچی میں ہوا تو یقیناً بہت دنیا نکلے گی آپ بھی اسے اتفاق کریں گے تو اس کو سنبھالا کیسے جائے گا جو اس سے پہلے یہ کیسے سنبھالے گیا تھے اس وقت بھی تو انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے بلکل سمجھ جو لاہور کے جلسے کیا تھا وہ تو میرا سالہ کے جو اب انہوں نے جلسے کیے اسے چار بنا بڑاتا دوزار چودہ اچھی بات ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ پورے ملک میں بلاتے گرے اور نفت بیچ کے گرے یہ ایک جگہ اسلام آباد میں آگے بیٹھے اور وہ شام کو یہاں پہ تکریر کر لیا گرے اور اچھی بات ہے اسے میں تمہیں دہوں کہ بات کی طرح سارے ملک کا بلا رہے گا اچھا تو آپ خوش آمدید کہیں گے آپ تو خوش دکھائی دے رہے ہیں ان کے آنے پہ تو ان کا چائے پانی کھانے وانے کا بھی انتظام آپ کریں گے یہ دیکھیں وہ تمام انتظامات جو انہوں نے ہمارے لیے کی تھے کیونکہ سے پہلے کبھی ہم یہاں پہ آنے کی بات کرتے تھے تو اس وقت کے داخلہ جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا نمبا چوڑا جو ہے وہ آہ پلیننگ کی تھی وہ سارے ڈاکومنٹس کو پلیننگ کیا وہ ساری موجود ہے تو اگر اسی سے مطابق ان سے صدود کیا جائے تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ران صاحب یہ ڈی چوک میں آنے دیں گے یا دھرنا کرنے دیں گے آپ ان کو اور جو یہ پنڈی ونڈی کی بات کر رہے ہیں وہاں دھرنا کرنے دیں گے آپ ان کو اجازت ملے گی نے دیکھیں جی دیکھیں جی اگر کوئی پور عمر جلسہ کرنا چاہے جلوش کرنا چاہے درنا کرنا چاہے تو میرا سہال ہے کہ ایک جمہوری دور میں جو ہے وہ اس کی اجازت ہونے چاہیے اور اس کو قانون بھی راستہ دیتا ہے وائرس سے بیچے وائرس کا کسی کو اخیاب نہیں ہے تو اگر ہی اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھتے ہیں تو بالکل ان کو اجازت کونی چاہیے اور ہم بھی دیں گے